آگے بڑھتے ہیں طریقہ انصاف کا اتجاج ملکی معیشت کو عربوں روپے کا نقصان ٹیلی کام سیکٹر کو دو عرب سے زائد نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے آئی ٹی سیکٹر کو بھی دس عرب کا نقصان پہنچا ہے تفصیلات لیں گے زہیر علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر کیا ڈیٹیلز ہیں کیا بتایا جا رہا ہے انٹرنیٹ سروس بحال ہوگی نہیں ہوگی کب ہو رہی ہے دیکھیں جو پابندی لگائی گی ہے اس میں ذات داخلہ کی جانے سے پی ٹی اے کو آ گیا تھا جس کے بعد ملک بھر میں ابھی تو یہ کنفرام نہیں ہے کہ کب تک یہ بہان ہو جائے گی کیونکہ موبائل برینڈ اور بارٹ برینڈ جو ہے اس سے مکمل پابندی ہے اور ٹیلی کام انڈیٹری کے مطابق تین دن میں دو عرب چیاریس کروڑ سے ریونیو لاس ہو گیا ہے اور موبائل برینڈ جو پنیکٹیوٹی ہے اس سے حکومت کو سارے اٹھائیس کروڑ کا ڈیلی کا جو ریونیو آتا تھا ٹیکس کی مرض میں وہ بھی نقصان ہوئے مجموعی طور پر چیاسی کروڑ سے زائد کا ریونیو لاس ہو اور آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہاں پہ تقریباً دس سے بارہ آرہ برپے کا نقصان اب تک ہو جک ہے تین دنوں میں اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس وقت جو عالمی موبائل ایسیسیشن ہے اس کی جانے سے حکومت کو خط بھی لکھا گیا ہے ویرے آئی ٹی کو خط بھی کا گیا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایکسیس تو انٹرنیٹ کو فوری طور پر بھال کیا جائے پری لانسر کے لیے پرابلم ہو رہی ہے ان کے کنٹریکٹ منسوخ ہو رہے ہیں تین ملین سے زائد اس وقت پاکستان میں پری لانسر ہیں جو یہ گروں میں بیٹھ کے سام کرتے ہیں اس وقت انٹرنیٹ ایکسیس نہ ہونے کے وجہ سے دھوڑ راگ دفاتر میں جو ہے انتے پریشر بڑھ رہا ہے چونکہ براد بینڈ کی پریلیٹریشن اتنی زیادہ ہے نہیں موبائل براد بینڈ بند ہے جس کے کاروبار متاثر ہو رہا ہے جی ایس ایم اے اور انٹرنیٹ کیمیونٹی کی جانب سے بھی لیٹر لکھا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ کنفارم نہیں ہے کہ یہ بندش کبتہ کرے گی جس کی وجہ سے تیلیکم انڈیسٹری کو نقصان ہو رہا ہے پہلے ہی الپیز کا ایشو تھا اور ساتھ ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹ اور آئی ٹی کا ڈیلی کا جو ریوڈی ہے وہ بھی لاسور آن لائن پر جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس تمام تر معاملے کی وجہ سے ایکسپورٹس رکی ہوئی ہیں اب روزانہ عربوں کا نقصان ہو رہا ہے جو براد بینڈ مالکان ہیں ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ بہت شکریہ آپ کا